مریم خرشید وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے باعث چھوٹے دکاندار ایک دم بے روزکار ہو گئے کرونا جتنا پھیلنا چاہیے تھا اس کا تیس فیصد پھیلا ہے جو لوگ ڈاؤن ہم نے کیا تھا جب صرف چھبیس کیسز نے پاکستان میں وہ لوگ ڈاؤن آگے بھی لے کے جا رہے ہیں مثلا سکول کالجز جہدر گیادرنگز ہیں جس طرح سپورٹس میچز ہیں اور کوئی بھی جہدر پبلک سینماز جہدر پبلک جمع ہو سکے وہ تو لوگ ڈاؤن رہے گا اگلے دو ہفتے بھی ہمارے ملک میں بیروزگاری ساری جگہ پھیل گئی ہے جو چھوٹی بزنسز جو بڑی بزنسز جو پھر سے دھیاری دار جو رکشہ والا جو سائک وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کرونا کسی بھی وقت پھیل سکتا ہے افتیات کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے نوجوانوں کو کرونا اتنا متاثر نہیں کرتا لیکن وہی نوجوان اپنے گھر میں بزرگوں کی زندگی مشکل میں ڈال سکتے ہیں کرونا کا پھیلاو روپنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اب تک ہم ٹھیک چل رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ خدا نہ خاستہ بے قائدگی ہوئی تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لیے ہم لوکڈاؤن کو آگے لے کر جا رہے ہیں سکول کالیجز عوامی مقامات پر اگلے دو ہفتے کا لوکڈاؤن برقرار رہے گا قبل ازی وفاقی کابینہ نے بھی لوکڈاؤن میں تیس اپریل تک توسی کی منظوری دے دی تھی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملکی معاشی صورتحال پر گوڑ کیا گیا اور کئی اہم فیصلے کیے گئے اجلاس میں کرونا وائرس کے باعث ملکی صورتحال پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا اور کابینہ نے لوکڈاؤن میں تیس اپریل تک توسی کی منظوری دے دی پنجاب حکومت نے لوکڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کرتے ہوئے سرکاری محکمے پندرہ اپریل سے کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے پنجاب حکومت کی جاریف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کے ایڈمنیسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ بروز بدھ مورخہ پندرہ اپریل سے کھل جائیں گے پنجاب سیول سیکرٹریٹ سمیت تمام سرکاری محکموں میں شہر پہل کل سے شروع ہوگی صوبائی حکومت نے سرکاری محکموں کی چھٹیاں ختم کر دی ہیں سرکاری مولازمین کو معمول کے مطابق آفیس آنے کی ہرایہ جاری کر دی گئی ہیں مراسلے کے مطابق سیول سیکرٹریٹ، محکمہ سکولز، محکمہ ہائی ایڈوکیشن اور محکمہ لیور سمیت تمام سرکاری محکمے بدھ سے کھل جائیں گے اور اب خبر یہ ہے کہ سپریم کیوٹ نے کرونا سے متعلق حکومت اقدامات پر اسخد نوٹس کی سماعت کے تحریری حکمنام میں سندھ حکومت کی کارکردگی کو افسوسنا قرار دیا ہے تحریری فیصلے میں کہا کہ کراچی میں گیارہ یونین کانسل سیل کرنے کی تھوست وجہ تک نہیں بتائی گئی سپریم کیوٹ نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکمنامہ جاری کر دیا جس میں حکومت سے آلہ سطح اجلاس کے فیصلوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں گیارہ یونین کانسل سیل کرنے کی تھوست وجہ تک نہیں بتائی گئی سندھ حکومت کو سیل شدائی یونین کانسلز میں متاثرہ افراد کی تعداد کبھی علم نہیں جبکہ سیل ہونے والی یونین کانسلز میں کھانا اور طبی امداد فراہم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں فیصلے میں مزید کہا گیا کہ حکومت آٹھ عرب کا راشن تقسیم کرنے کے شواہد بھی نہ پیش کر سکی سپریم کورٹ نے تحریر حکم میں کہا کہ وپاکی اور صوبائی حکومتیں ڈاکٹرز کی ضروریات بھی پوری کریں عدالت نے استعمابات انتظامیہ اور بنجاب حکومت سے بھی کرونا سے نمٹنے اور امدادی کام کی تفصیلات طلب کر لی کرونا وائرس کا پھیلاو روپنے کے لیے ملک بھر میں لوک ٹاؤن برقرار کراچی میں گلزار ہجری ابو الحسن استفانی روڑ ٹیچر سوسائٹی میں لوک ٹاؤن برقرار کنٹینرز اور وارٹر ٹینکر کھڑے کر کے سڑکوں کو بند کر دیا گیا لاہور کے بھی متعدد علاقے کرونا وائرس کے باعث سیل ہیں کرونا کے پھیلاو کو روپنے کے لیے ملک بھر میں لوک ٹاؤن بھی جاری ہے کراچی کے زلہ شرکی میں وائرس پھیلنے کے خدشات پر گلزار ہجری ابو الحسن استفانی روڑ ٹیچر سوسائٹی میں وزید سختی کر دی گئی سڑکوں کو کنٹینرز اور وارٹر ٹینکر لگا کر بند کر دیا گیا آنے جانے والے افراد کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے پنجاب میں بھی کرونا کے متعدد نئے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں وائرس سے بچاؤں کے لیے لوک ڈاؤن پر عمل درامت جاری ہے دیگر شہروں میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس پر پابندی کے لیے سڑکوں پر پولیس سائنات ہے پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین مریضوں کا انتقال ہو گیا امباد شہروں میں ہو گئی تین سو بیالیس افراد میں وائرس کی تشویس ہوئی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو سولہ تک جا پہنچی ہے پنجاب میں دو ہزار آٹھ سو چھبیس سندھ میں ایک ہزار چار سو باون خیبر پختونخواہ میں آٹھ سو بلوچستان میں دو سو اکتیس گلگت بلتستان میں دو سو تین تیس اسلام آباد میں اکسو اکتیس آزاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد تین تالیس ایک ہزار تین سو اٹھتر مریض سے ہتھیاب ہو چکے چھالیس کی حالت تشویش ناک ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی منڈی بہاودین آمد احساس کفالت پروگیم کے تحت مالی امداد تقسیم کرنے کے سینٹر خادورہ کیا کہا مستحق افراد کو ریلیف دینے کے لیے وسائل کی کمی آڑے نہیں آنے دیں گے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اس سینٹر پر مالی امداد کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا عثمان بزدار نے کہا کہ مستحق افراد کو ریلیف دینے کے لیے وسائل کی کمی آڑے نہیں آنے دیں گے وزیر اعلیٰ بزدار کی منڈی بہاودین آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے صحافیوں کو کرنٹینہ سینٹر داخلے سے روک دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ پنجاب میں چالیس ہزار کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے حکومت عوامی ریلیف کے لیے ہر ممکن اقتامات اٹھا رہی ہے دھیاری دھار طبقے کی بحالی ترجیح ہے حکومت لاکڈاؤن میں نرمی یا بڑھانے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیشے نظر کرے گی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ حکومت لاکڈاؤن میں نرمی یا بڑھانے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیشے نظر کر رہی ہے یہاں پر پنجاب میں ٹیسٹنگ کی سہلاحیت بھی بڑھا دی گئی ہے میون ہسپتال میں مجموعی طور پر 69 مریض صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں تحال میون ہسپتال میں کرونا وائرس کے شکار 265 مریض زیر علاج ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے کنفرم مریضوں کا صحتیاب ہو کر اپنے گھروں میں واپس جانا انتہائی مصبت تبدیلی ہے حکومت پنجاب کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجہ وبا کے تدارک اور عوامی ریلیف کے لیے بہترین اقدامات اٹھا رہی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے تمام ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل سٹارپ کو حفاظی سامان کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد انیس لاکھ پچیس ہزار ہو گئی کرونا وائرس سے امباد ایک لاکھ انیس ہزار سے تجاوز کر گئی چار لاکھ پینتالیس ہزار سے زائد لوگ صحتیاب ہو چکے کرونا سے دنیا بھر میں تباہی بچ گئی مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار چھسو نینانوے ہو گئی انیس لاکھ پچیس ہزار ایک سو اکامن افراد متاثر ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق صرف ویکسین ہی وائرس کے عالمی پھیلاؤں کو رکھ سکتی ہیں عالمی وبا سے پوری دنیا خطرے میں ہے عالمی ادارہ صحت نے کرونا کو سوائن فلو سے دس گنا زیادہ محلق قرار دے دیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ایک مؤثر ویکسین ہی دنیا بھر میں اس کی بیماری کی منتقلی کو مکمل طور پر رکھ سکتی ہے عالمی رابطے سے کرونا کے بار بار سامنے آنے کا خطرہ جاری رہے گا اٹی میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد بیس ہزار چار سو پین سٹھ ہو گئی سپین میں عالمی وبا سے سترہ ہزار سات سو چھپن افراد ہلاک ہو چکے فرانس میں کرونا سے چودہ ہزار نو سو ستا سٹھ جرمنی میں تین ہزار اکسو چورانوے برطانیہ میں یارہ ہزار تین سو انتیس افراد ہلاک ہو گئے فرانس کے صدر نے ملک میں جاری لوگ ٹراؤن کو گیارہ مئی تک بڑھانے کا اعلان کر دیا روس میں ایک سو اٹالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں روسی صدر نے وبا کے باعث حالات خراب ہونے کی وجہ سے فوج کی مدد طلب کر لی کروڑا سے دنیا بھر میں اب تک چار لاکھ پینتالیس ہزار سترہ افراد صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں ملتان کا نشتر ہسپتال کرونا کا گڑھ بن گیا کرونا وائرس کے مزید گیارہ کیسز سامنے آگئے چھے مزید ڈاکٹرز میں کرونا کی تصدیق ہو گئی متاثرہ طبیع عملے کی تعداد بتیس ہو گئی پی ایم اے کا کرونا ایمرجنسی ڈیکلئر کرنے کا مطالبہ ملتان نشتر ہسپتال میں کرونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا مزید گیارہ کیسز سامنے آگئے ہسپتال میں مزید چھے ڈاکٹروں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے متاثرہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی تعداد سترہ تک پہنچ گئی متاثرہ ڈاکٹرز کو طیب اردغان ہسپتال مزفرگر منتقل کر دیا گیا کرونا کے بھڑتے ہوئے کیسز کی وجہ سے ڈاکٹرز شدید تضبزد کاشیخار ہیں پی ایم اے نے کرونا ایمرجنسی ڈیکلئر کرنے کا مطالبہ کر دیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت تعاہن نہیں کر رہی بیرونے ملک پھن سے چالیس ہزار پاکستانیوں کو وطن باپس لانے کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا سعودی عرب سے چار سو عمرہ زائرین کو لاہور اور ملتان لیا جائے گا دبائی ائرلائن کو بھی خصوصی پرواز کی اجازت دی گئی ہے دوسری جانب آج ایک سو اسی پاکستانی فیصل آباد پہنچے گئے سیول ایوییشن اوٹھارٹی نے متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنی فلائی دبائی کو خصوصی پرواز چلانے کی اجازت دے دی ہے دبائی کی پرواز کل دبائی سے فیصل آباد کے درمیان چلائی جائے گی خصوصی پرواز کے ذریعے دبائی میں فسے ایک سو اسی پاکستانیوں کو فیصل آباد لیا جائے گا قومی ائرلائن کی مختلف پروازیں آج سے انیس اپرل تک مختلف ممارک سے پاکستانیوں کو واپس وطن لائیں گی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے چار سو عمرہ زائرین کو آج دو پروازوں سے لیا جائے گا جن میں سے ایک پرواز ملتان اور دوسری لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گی آج ہی یو اے ای میں قید سے آزاد ہونے والے چار سو دس افراد کو پاکستان لائے جائے گا یو اے ای سے آنے والی دو خصوصی پروازیں فیصل آباد اور پشاور ائرپورٹ پر لینڈ کریں گی ذرائع کے مطابق تھائی لینڈ اور جاپان میں فسے دو سو ستر مسافر بھی وطن واپس آئیں گے ان مسافروں کو خصوصی پرواز سے اسلام آباد ائرپورٹ پہنچایا جائے گا ذرائع نے مزید بتایا کہ اومان کی قید سے رہا ہونے والے تین سو ساٹھ پاکستانیوں کو لے کر ایک پرواز پندرہ ایپرل کو کراچی ائرپورٹ پہنچے گی جبکہ دوسری پرواز سولہ ایپرل کو لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گی انڈونیشیا سے دو سو پچیس اور یو اے ای میں فسے مزید پاکستانیوں کو دو پروازوں سے اٹھارہ ایپرل کو لائے جائے گا سپریم کورٹ ترجمان کے مطابق نائب کاسد احسان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر احتیاط کے طور پر چیف جسٹس اور پاکستان گلزار احمد اور ان کے خاندان کا بھی ٹیسٹ کرایا گیا تھا جو کہ منفی آیا ہے ترجمان سپریم کورٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عدالت عثمہ کے سٹاف میمبر میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے نائب کاسد احسان میں علامات ظاہر ہونے پر ٹیسٹ کرایا گیا تھا سپریم کورٹ ترجمان کے مطابق نائب کاسد احسان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر اسے پولی کلینک ایسسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا جہاں اسے علاج موالجے کی سہولیات دی جا رہی ہیں بیان میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس اور پاکستان گلزار احمد اور ان کے خاندان کا بھی ٹیسٹ کرایا گیا جو منفی آیا مریم اور انزیب کہتی ہے کہ کرونا معاملے پر وفاقی اخائیوں کو ساتھ رکھنے کی ذمہ داری وزیر آزم کی ہے میڈیا پر دوسرے پارٹی رانماؤں کو چور کہنے سے قومی یک جہتی نہیں ہو سکتی ملک اس وقت وزیر آزم کی طرف دیکھ رہا ہے ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اور انزیب کا بیان میں کہنا تھا کہ ملک اس وقت وزیر آزم کی طرف دیکھ رہا ہے سوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے مل کر معاشی ریلیف حکمت عملی دینا ہوگی قومی یک جہتی کے لیے ذہنی طور پر ملک کا وزیر آزم بننا ہوگا لاکڈاؤن کے ساتھ متبادل معاشی اور ریلیف حکمت عملی بنانا ہوگی مریم اور انزیب کا کہنا تھا کہ ملک کو اس وقت قومی یک جہتی اتحاد کی ضرورت ہے اس وقت ایک ویجن اور پورے پاکستان کے لیے ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے حکمت کی ساری توجہ ڈاکٹرز تبی عملے مزدور دہاریدار کی طرف ہونی چاہتی ہے آئی ایم ایف آج پچیس ملکوں کو ہنگامی فنڈز دے گا آئی ایم ایف کی ایگزیکٹری وورڈ نے فنڈز دینے کی منظوری دے دی فنڈ میمبر ملکوں کو دیوالگا ہونے سے بچانے کے لیے دیا جا رہے ہیں نیپاد، افغانستان، تاجکستان، جمن سمیت کئی افریقی ملک فیرست میں شامل انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے پچیس ممالک کے لیے کرزوں میں ریلیف کا اعلان کیا ہے اس ریلیف کا فیصلہ کو ونڈ آئینٹین کی وبا سے پھیلنے والے معاشی بہران کے باعث کیا گیا ان ریلیف ممالک میں تقریباً تمام افریقی ممالک کو شامل کیا گیا ہے پاکستان اس میں شامل نہیں یہ ریلیف غریب اور کمزور ممالک کو مدد کی فراہمی کے لیے دیا گیا ہے ریلیف کا اعلان آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے کیا یہ ریلیف مذکورہ ممالک کو فوری طور پر حاصل ہوگا پاکستان میڈیکل اینڈرنٹل کانسل کا ہم ریکارڈ لیپ ٹاپس اور ہارڈ ڈیسک غائب ہونے کا انکشاف ریجسٹرار پی ایم ڈی سی حفیظ الدین نے تحریری رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کر آ دی جس میں کہا گیا کہ پی ایم ڈی سی بحالی کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹس کا ریکارڈ غائب پایا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پی ایم ڈی سی کے بحالی کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹس کا ریکارڈ غائب آیا گیا چابیاں تین لیپ ٹاپ ہارڈ ڈسک وائی فائی ڈیوائس پی ایم ڈی سی کی ملکیت پانچ گاڑیاں بھی غائب ہیں اور جو گاڑیاں موجود ہیں ان کی چابیاں موجود نہیں ہیں جمع کر آئے گی ریپورٹ کے مطابق پی ایم ڈی سی کے ملکیت والے تین گھروں کی چابیاں بھی ابھی تک واپس نہیں کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا کہ کل ادم قرار دیئے گئے پاکستان میڈیکل کمیشن کے سیکریٹی اور وزارت سہت کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا لیکن وہاں سے جواب نہیں ملا اور سیکریٹی کمیشن ڈاکٹر ایسلان حیدر نے وزارت سہت سے بات کرنے کا کہا ریپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ پی ایم ڈی سی نے کرونا کے باعث ابھی صرف پینتالیس ملازمین کے محدود سٹاف کے ساتھ کام شروع کیا ہے چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم معیشت کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں کر سکتے ہم صرف یہ امید نہیں کر سکتے کہ سب خود اچھا ہو جائے گا اگر ہم اپنی تیاری نہ کریں تو پاکستان خاموشی سے تباہی کی طرف جا سکتا ہے چیئرمنٹ پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ بابا کی تیزی کا احساس نہ ہونے سے بربط ضروری اقتماد میں مشکلات ہیں واہرین صحت نے تجویز دی تھی کہ ملک میں سخت اقتماد کیا جائیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم معیشت کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں کر سکتے ہم صرف یہ امید نہیں کر سکتے کہ سب خود اچھا ہو جائے گا اگر ہم اپنی تیاری نہ کریں تو پاکستان خاموشی سے تباہی کی طرف جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں حفاظی لباس طبی عملے اور آلات کی بھی کمی ہے پاکستان میں صورتحال امریکہ مگر بھی یورپ سے بھی بری ہو سکتی ہے پی ٹی آئی رہنما علیم خان کو محکمہ خوراک کا کلمدان سومت دیا گیا پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن زہاری کر دیا وہ صوبے میں سینئر وزیر کی حیثیت سے فرائصر انجام دیں گے پی ٹی آئی رہنما علیم خان کو محکمہ خوراک کا کلمدان سومت دیا گیا گزشتہ دنوں آٹا بہران کی انکوائری ریپورٹ کے بعد پنجاب کے وزیر خوراک سمیولا چوہدری نے استیفہ دیا تھا جس کے بعد ایک کلمدان خالی تھا پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد علیم خان کابینہ میں سینئر وزیر کی حیثیت سے شامل تھے تاہم چھے فروری دوہزار انیس کو قوم احتساب بیورو نے آمدن سے زائد اساس سے اور دیگر کیسز میں انہیں گرفتار کیا تھا جس کے بعد انہوں نے وزارت سے استیفہ دے دیا تھا پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرونا کے وارچاری سماجی فاصلہ ہی موزی مرض کا سب سے بڑا علاج ہے اپنا خیال رکھیں گھر پر رہیں محفوظ رہیں پنکاروں کا ویڈیو پیغا اس وقت پوری دنیا ہمارا ملک یہن حالات سے گزر رہا ہے آپ بخوبی واقف ہیں حکومت پاکستان سے تعاون فرمائیے اور احتیادی تدابیر استعمال کر کے اپنے اور اپنے نسلوں کی افادت کیجئے ہاتھوں کو بار بار دھویں کم از کم پچیس سیکنڈ دھوتے رہیں اچھی طرح مالک حساب ان کے ساتھ کھانستے اور چھیتے وقت ہر بار لیا ٹیشو استعمال کریں اور استعمال کر کے وہ ٹیشو آپ بھیگ دیں آنکھوں ناکھ اور مو پر ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں کون ہی کا زیادہ استعمال کریں میرے دوستوں میری بھیلوں میری ماں میری بچوں میری یہ اپیل کو خدارہ ہمیں ذہن میں دھانو پبلک پلیس پہ مت جاؤ اور دیکھیں میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی آواز ہوتا ہوں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے نئی ہمیں ہمیں نہیں لڑنے کی یہ اللہ کی طرف سے بھیجوئی اکافت ہے ہم اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لڑسکے خدارہ ہم نے یہ کہنا ہے ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور کرونا سے بچنا ہے ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے کرونا سے بچنا ہے اللہ تو ہی ماف کرنے والا ہے کوئی ایسا بیمار ہے تو اس کو چھپائیں نہیں اس کا فورم اطلاق کریں جو بھی آپ کے نمبرز آپ کو مل جائیں گے جس میں آپ ان کو فون کر سکتے ہیں تاکہ وہ ادارے کے لوگ آئیں اور اس کو چیک وغیرہ کریں اس سے خبرائیں نہیں اس کو فیس کریں ہمیں گھر پہ اگر وقت مل گیا ہے اپنے گھرانوں کے ساتھ رہنے کا اور سپرنٹ کرنے کا تو اسے پور طریقے سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے گھر پہ رہیں ہمیں تم سے پیار ہے میں ان تمام اپنے میڈیکل ستاف ڈاکٹرز نیرسز اور وہ سارا امبلہ جس سکسرف کر رہا ہے کرونا کے پیشنٹس کو ہمیں تم سے بہت پیار ہے میں سلوٹ کرتی ہوں سارے لوگوں کو آپ اسی طرح ہماری جانے بچاتے رہیں بہت سن رہے ہیں جگہ جگہ بھی ڈسکشنز بھی ہو رہے ہیں لیکن چیز میں دیکھ رہا ہوں جو نہیں ہو رہی ہے وہ احتیاط نہیں ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کے بچوں کو بائک سے بٹھایا ہے اور وہ لوگ پٹی ملانے کے لئے باہر گئے ہیں گھوم رہے پر رہے ہیں بہت ہرکا دے رہے ہیں اس چیز کو کائنڈلی بار بار ہر جگہ سے بات سننے کو مل رہی ہے کہ احتیاط کریں احتیاط کریں کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اللہ نہ کرے اگر آپ کو یہ بیماری لگ جاتی ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کی قابلی میں یا کسی نیبر کو لگ جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی کے بعد دوسرے اماندار شخص ہیں افاق نے سندھ کو مالی انداز سمیت پچاس ہزار گٹس ٹیسٹنگ مشین اور دیگر سامان دیا ہے لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن سٹریٹیجک لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اگر ہم علاقوں کو سیل کریں گے تو یہاں پہ لوگ گربت کے مارے ہیں ستائے ہوئے ہیں گربت کے ان کے پاس راشن پہنچانا ناممکن ہے کہ سو فیصد لوگوں تک راشن پہنچا دیا جائے تو لہٰذا ہمارے پاس ایسا کوئی میکانیزم موجود نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسنگ لوگوں تک سو فیصد لوگوں تک راشن ان کے گھر پہنچ جائے اور وہ معاملات چلتے رہیں تو ہمیں اپنے لوگ ڈاؤن کو نظر سانی کرنی پڑے گی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو بجائے تحفظ فرام کرنے کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کو مزید تکلیف میں پڑ جائیں تو ہمیں اس کا ایک سپرٹیج امران اسماعیل کا کہنا تھا کہ وفاق نے دیگر صوبوں کے مقابلے میں سن کی زیادہ مدد کی ہے یہاں کیسز زیادہ ہیں امران اسماعیل نے آٹا چینی بہران کی تحقیق سے متعلق ریپورٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پچیس اپر کو آنے والی ریپورٹ میں منومن کارروائی کی جائے گی گورنر سین امران اسماعیل کا کہنا ہے کہ آج شام کو وزیراعظم امران خان کا سن کے دورے کا شیڈول فائنل کیا جائے گا یہاں پہ وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا تاہر کیا ہونے والا ہے معیشت سیاست خارجہ پولیسی صحت انصاف اور تعلیم کا میار پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے جمہوریت سیاست اور حالات حاضرہ ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت آج کا دن آج کی حکومت آج کی سیاست آج کی عدالت خبر تجزیہ اور بے لاکھ تفسرہ جانگیے پروگرم سجاد میر حسن میں ہوں تابند آنور ٹی وی ٹوڈے سے میں آپ تک پہنچاؤں گی حالات حاضرہ کی تیز خبر کیونکہ خبر سب سے پہلے موسیقی 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 خبر کی کوئی حد نہیں خبر کی کوئی سرحد نہیں کب کہاں کیا ہونے والا ہے آج کہاں کیا ہو رہا ہے قومی اور بین الاقوامی سیاست پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تفسرہ اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پسے پڑتا جانئے پیسل بٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ میں ہوں شہین اشرف اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ خواتنگ زندگی کے کس کس شعبے میں آگے پڑ رہی ہے کیونکہ خبر سخت سمیت پاکستان سمیت پوری دنیا اس وقت آزمائش میں مبتلا ہے یہ وقت ایک دوسرے پر تنقید اور تفریق کا نہیں انسانیت کے نام پر متحد ہونے کا ہے کورونا کے نام پر دنیا پر آنے والی ابتلا کو عذاب کے بجائے وارننگ سمجھ کر اپنا اپنا قبلہ درست کرنے کا وقت ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانیت کے لیے بائی سے خیر بننے کا یہ نادر موقع ہے اس موقع اور محلت کو زائع مت کیجئے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا اپنا محاسبہ کیجئے پلاننگ کیجئے اور دکھی انسانیت کے لیے آسانیہ تقسیم کیجئے ٹی وی ٹوڈے اس موقع پر اپنی قومی اور انسانی ذمہ داری کا ادراک کرتے ہوئے آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے گورونا سے احتیاط ضرور کیجئے لیکن خود پریشان ہوں نہ کسی کے لیے پریشانی کا سبب بنیے آزمائش اور امتحان کی اس گھڑی میں ٹی وی ٹوڈے حکومت اپوزیشن عوام ڈاکٹرز میڈیا دانشوروں علماء کرام سیول سوسائٹی اور طلبہ سے اپیل کرتا ہے کہ سب اپنی اپنی ذمہ داری کا ادراک کریں اور میدان عمل میں نکلیں حکومت زبانی جمع خرچ اور پریس کانفرنسز کی بھرمار کی بجائے ہنگامی طور پر عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کرے اس وقت ماس کمیاب ہیں حکومت پوری طور پر دو کروڑ ماس کا بندوبست کرے اور عوام کو مفت فراہم کرے ڈاکٹرز اور رزاکاروں کے لیے اڑھائی لاکھ این نائن فائیو ماسک فراہم کیے جائیں بیس لاکھ سینٹائزرز کا ہنگامی بنیادوں پر انتظام کیا جانا چاہیے ہسپتالوں اور کرنٹینہ سینٹرز کو دس ہزار وینٹی لیٹرز فراہم کیے جائیں ایک لاکھ تھرمل گنز کی اس وقت اشد ضرورت ہے ایک لاکھ پی سی آر کیٹس ہسپتالوں کو فراہم کی جانی چاہیے پچاس لاکھ بائیو ہائیبرڈ کا بندوبست کیا جائے ٹی وی ٹوڈے وزیراعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہے کہ تمام تر قومی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان اشیاقی ہنگامی بنیادوں پر فراہمی ممکن بنائی جائے دو ماہ کے لیے عوام کو بجلی اور گیس کے بلوں سے بچایا جائے اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور ترسیل کا نظام مؤثر رکھا جائے ٹی وی ٹوڈے اپوزیشن سے بھی اپیل کرتا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ حکومت کا اپنے حلقے میں عوام سے رابطہ رکھیں اپنی زیلی تنظیموں کو فعال کریں اور گلی محلے کی سطح پر تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ عوام کی مدد کریں اور پریشان لوگوں کا مرال بلند کرنے کی جد و جہد کریں ٹی وی ٹوڈے اس کڑے امتحان میں سب سے اہم اور ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والے اپنے ملک کے ڈاکٹرز، طبی حملے، پیرامیڈیکل سٹاف، رضاکاروں اور نرسز کی بہادری انسانی ہمدرد بلکم بیک اور اب خبر یہ ہے کہ سہمائی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے معیشت کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے کرونا وائرس کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں قمیتی نے پالیسی ریٹ میں دو سو پچیس پانٹس کی کٹوٹی کی ہے سٹیٹ بینکی ریپورٹ کے مطابق جاری خاتوں کا خسارہ چھے سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا درامدی بل میں کمی کے باعث جاری خاتوں میں کمی آئی ہے اور چھے ماہ میں مہنگائی کی شرعہ میں استحقام رہا ریپورٹ کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے پروگرام سے معیشت درست سمت پر رہی اور چھے ماہ کے عرصے میں کریڈٹ ریٹنگ بھی مستحقم رہی براہرہ سرمایہ کاری گزشتہ سال کے برابر رہی جبکہ مالیاتی خسارہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کابو میں رہا مرکزی بینک کے مطابق ٹیکس ریائت کے خاتمے اور نئی لیویس سے حاصل میں اضافہ ہوا جبکہ موسمیاتی تبدیلی کمپانی اور وبائی حملوں سے کپاس کی فصل متاثر ہوئی ہے تاہم گندم کی فصل اور گلہبانی کے امکانات حوصلہ افزاہ ہیں سٹیٹ بینک کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ پائدہ ترقی کے لیے اصلاحات درکار ہوں گی معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے پاک فوج کے ایک سپوت نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا لانس نائک ارشاد خان نے شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کے دوران جامع شہادت نوش کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کی نقل و حرکت پر نائک رسپوس فوری کاروائی کرتے ہوئے علاقے کا محاصرہ کیا دہشتگردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں لانس نائک ارشاد خان شہید ہو گئے چھبیس سالہ شہید ارشاد خان کا تعلق زیلہ خیبر کے علاقہ جمرود سے ہے آئی جی جیل خانہ لاہور ویجن ملک مبشر احمد خان نے جیل سیالکورٹ کا ہنگامی دورہ کیا جیل سیکیورٹی اور انصداد کرونا اقدامات کا جائزہ لیا ملک مبشر احمد خان نے جیل قیدیوں اور عملہ کے ریپورٹ موصول ہونے پر جیل سیالکورٹ کا دورہ کیا ریپورٹ کے مطابق 36 قیدیوں اور سٹاف کے 19 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیا گیا جن میں سے 34 قیدیوں کے ٹیسٹ ریپورٹ نیگٹیو آئے جبکہ جیل انتظامیہ کے 19 میں سے 18 افراد کا ٹیسٹ نیگٹیو اور ایک کا ریزلٹ پوزٹیو آیا متاثرہ شخص مہمہی ہیلتھ کے کرنٹینہ سینٹر میں زیر علاج ہے جبکہ دو قیدیوں کی ٹیسٹ ریپورٹ آنا باقی ہے ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کا کہنا ہے کہ ریسکیو کے جوان کرونا کے خلاف جنگ کے فرنٹ لائن ہیرو ہیں چانہ سے آنے والا سامان ریسکیو ٹیم کو دے دیا گیا ہے ریسکیو کے جوانوں کے ہوسٹے بلند ہیں مظفرگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کا کہنا تھا کہ ریسکیو کے حفاظت ہمارا اولین ترجی ہے جیسے ہی چائنہ سے سامان آیا ہے ریسکیو میں تقسیم کر دیا گیا ہے مظفرگر میں سہولیات سے مطمئن ہیں ریسکیو کے جوان کرونا کے خلاف جنگ کے فرنٹ لائن ہیرو ہیں چائنہ سے آنے والا سامان ریسکیوئرز کو دے دیا گیا ہے ریسکیوئرز کی سیفٹی ہماری اولین ترجی ہے اور اس کے لیے آپ کو بتا ہے کہ جس طرح سے چائنہ سے جیسے ہی سامان آیا تو فوراں وہاں سے لے کے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوا ابھی بھی جو بھی شپنٹس آ رہی ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ دے رہے ہیں جو فرنٹ لائن پہ جا کے اس کو دیریکٹلی اس وقت ایمجنسیز کو منیج کر رہے ہیں ہم نے ایمٹی سے والیٹیرلی کہا تھا کہ جو لوگ بھی سپیسیفکلی اس کے لیے والیٹیر کرنا چاہتے ہیں ان کا ہمیں ضرور دے اور جس طرح سے انہوں نے چیپ منسٹر صاحب ناؤز کیا مزفرگر میں سپیشل برانچ کی نشاندہی پر تھانہ سیور لائن پولیس کی کامیاب کاروائی ٹرالر سے کروڑوں روپے مالیت کا غیر ملکی سامان برامت کر لیا سامان کوئیٹا سے ملتان سمگل کیا جا رہا تھا ایس ایچو تھانا سیور لائن نیم پولیس ٹیم اور سپیشل برانچ کے اہلکاروں کے حمرہ دیرہ غازی خان روڈ پر کاروائی کرتے ہوئے ٹرالر سے کروڑوں روپے مالیت کا غیر ملکی سمگل شدہ سامان برامت کر لیا بیس کروڑ روپے سے زائد مالیت کے غیر ملکی سیکرٹ ٹائر کپریز چھالیا اور دیکھر سامان کوئیٹا سے ملتان سمگل کیا جانا تھا اور اب خبر یہ ہے کہ خانہ وال میں موبائل پر دوسری نوجوان کو مہنگی پڑ گئی ڈندوں مکوں کی بارش کپڑے بھار دیئے نوجوان ہاتھ جھوڑ کر معافیہ مانگتی رہے تشدد کے دوران بنائی جانے والی ویڈیو بھی سویشل میٹیا پر وائرل ہو گئی خانہ وال کے رہائشی نوجوان اویس کی خاتون کے ساتھ موبائل پر مبینہ دوستی ہوئی اویس اپنے دوست علی کے ساتھ اس خاتون کی فرمائش پر ملنے جب اس کے گاؤں پہنچا تو اس کی مشکوک حرکات دے کر لوگوں نے انہیں پکڑ لیا گاؤں والوں نے اپنی عدالت لگا کر ان نوجوانوں کو مزہ چکھانے کا فیستہ کر لیا ڈنڈے سوٹوں اور گونسوں کی بارش کر دی اہل علاقہ دونوں لڑکوں کو بھائیمانہ تشدد کا نشانہ بناتے رہے جس سے وہ زخمی ہو گئے ان کے کپڑے بھی پھاٹ دیے گئے دونوں لڑکے ہاتھ جوڑ جوڑ کر لوگوں سے معافی مانگتے رہے مگر کسی نے نہ سنی اور دھلائی کرتے رہے ان نوجوانوں کی تشدد کے دوران وہ ویڈیوز بھی بناتے رہے اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر جائری کر دی ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود پولیس نے تحال کوئی کاروائی نہ کی اور اب خبریں شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پر پنجاب کے صوبائی دار الحکومت لاہور میں بھیکاریوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں شیراز نصار کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاہور پولیس ان ایکشن شہر بھر میں پیشاور بھیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور سے 927 پیشاور گدا گروں کو حراست میں لے لیا گیا سٹی ڈیویجن پولیس نے 270 کینڈ ڈیویجن سے 248 مارڈل ٹاؤن سے 97 سے 232 سیور لائن سے 56 جبکہ اقبال ٹاؤن ڈیویجن نے 31 بھیکاری پکڑ لیے ڈی آئی جو آپریشن کے حکم سے 883 بھیکاریوں کو وارڈننگ جاری کی گئی 500 سے زائد بھیکاریوں سے شورٹی بانڈ لیے گئے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کئی بار وارڈننگ کے باوجود بازنا آنے والے گدا گروں کے خلاف 44 ایف آئی یار بھی درج کی گئی اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل کرونا وارڈس کا پھیلاؤ روکنے میں ناکامی پر امریکی صدر سے گورنرز بھی نالا ہیں نیو یارک سمیت چھے ریاستوں کے گورنرز نے کرونا کانسل بنا لی صدر کو اتھارٹی چیلنج کرتے ہوئے لاکڈاؤن کا خود فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا کرونا وارڈس کا پھیلاؤ روکنے میں ناکامی پر جہاں ایک طرف امریکی صدر کو میڈیا سے تنقید کا سامنا ہے وہی گورنرز بھی نالا ہے نیو یارک سمیت چھے ریاستوں کے گورنرز نے کرونا کانسل بنا لی صدر کی اتھارٹی چیلنج کرتے ہوئے لاکڈاؤن کا خود فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا امریکی صدر ڈالن ٹرمپ ایک بار پھر صحافیوں سے الچ پڑے اور تمام میڈیا اداروں کو جالی قرار دے دیا ہم نے کرونا سے نمٹنے کے لیے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا نیو یارک اور کیلیفورنیا کے گورنرز کو اپنے بیانات کے حق میں ویڈیوز بھی دکھائی امریکہ میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ اندرونی سیاست کی نظر ہو گئی امریکی صدر ڈالن ٹرمپ ایک بار پھر صحافیوں سے الچ پڑے اور تمام میڈیا اداروں کو جالی قرار دے دیا امریکی صدر ڈالن ٹرمپ نے اپنی پریس بریفنگ میں ڈیموکریٹک گورنرز کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹ ایراکین کو صرف تنقید کا موقع چاہیے انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ عام دو رفت پر پابندی لگانے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور لوکڈاؤن میں دیر کرنے کا الزام آج کیا گیا امریکی صدر ڈالن ٹرمپ نے کہا کہ ملک بھر میں کرونا وائرس پھیلنے کی رفتار کم ہو رہی ہے اور نئے کیسز کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے لوکڈاؤن میں تین مئی تک توسی کر دی قوم سے خطاب میں موڈی کا کہنا تھا کہ لوکڈاؤن کی مدت بڑھانے کا فیصلہ تمام ریاستوں سے مشاورت کے بعد کیا کیا عوام کرونا وائرس سے بجاؤ کے لیے حفاظ اقتماعات پر عمل کریں بھارت نے تین ہفتوں کے شت ڈاؤن کے باوجود کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جس پر حکومت نے ملگی لوکڈاؤن میں مزید توسی کرتے ہوئے اسے تین مئی تک کر دیا ہے غیر ملکی خبر ریسان اداری رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیلنج یہ ہے کہ وائرس کو ملک کے دیگر حصوں تک پھیلنے سے روکا جا سکے تاہم انہوں نے کہا کہ سب سے کم متاثرہ علاقوں میں چند پابندیوں میں آئندہ ہفتے تک نرمی کی جائے اور ضروری سرگرمیوں کی اجازت دیتی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے بہت ہے